السلام علیکم ورحمت اللہ آج کل یہ جملے بہت زیادہ کہہ جانے لگے ہیں اللہ حافظ فی امان اللہ خدا حافظ یعنی جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں اب جب ملاقات ختم ہوئی جب ہم جانے لگے تو اس وقت خدا حافظ اللہ حافظ فی امان اللہ یا کوئی میٹنگ بغیرہ تھی وہ ختم ہوئی تو وہاں پر بھی اللہ حافظ خدا حافظ فی امان اللہ یا پھر فون کال پر بات کرتے کرتے جب ہماری بات کمپلیٹ ہوئی ہم نے فون کٹ کرنا ہے کال بند کرنی ہے تو اس وقت چلے بھی اللہ حافظ چلے بھی فی امار اللہ پھر بات ہوگی چلے بھی خدا حافظ پھر بات کریں گے تو یہ جملے جو ہے یہ بہت زیادہ کہے جانے لگے ہیں حالانکہ علماء نے لکھا ہے بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب تم کسی سے ملاقات کرو تو اس وقت سلام کرو السلام علیکم ورحمت اللہ ٹھیک ہے نا اور جب تم اس سے وہاں سے جانے لگو یعنی کسی محفل سے ہم جا رہے ہیں یا پھر کسی سے اجازت لے رہے ہیں یا پھر اسی طرح فون کال پر بات کرتے کرتے ہیں ہماری بات کمپلیٹ ہو گئی ہم نے ایک کال بند کرنی ہے بات ختم کرنی ہے تو وہاں پر بھی ہمیں آخر میں سلام کرنا چاہیے اور یہی سنت ہے یعنی سلام ہمارا آخری لفظ ہونا چاہیے ہم نے سلام سے اس محفل کو ختم کرنا ہے اور اسی طرح ہم نے جب فون بند کرنا ہے تو سلام کرنا ہے جس طرح ہم نے شروع میں سلام کیا ہے اسی طرح آخر میں بھی ہمیں سلام کرنا چاہیے یہ سنت ہے باقی خدا حافظ اللہ حافظ فی امار اللہ یہ کہہ کر ہم محفل ختم کرتے ہیں یہ خلاف سنت ہے یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں سنت پر عمل کرنا چاہیے اور یہ جو اللہ حافظ خدا حافظ فی امار اللہ یہ جو جملے ہیں یہ سلام کا مقام نہیں لے سکتے سلام کا ایک اپنا مقام ہے سلام ایک بہت بڑی دعا ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور اس میں تمام بلائیاں تمام رحمتیں تمام حفاظت ہیں اللہ ہمارا وہ حافظ ہے اور اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے لیکن سلام کا ایک اپنا مقام ہے ہمیں سلام کو پرموٹ کرنا چاہیے یہ چیز بہت زیادہ عام ہو چکی ہے کہ خدا حافظ کہہ دیا محفل کے آخر میں یا پھر کالک بند کرتے وقت خدا حافظ اللہ حافظ یہ بھی کہیں اگر کہنا چاہتے ہیں لیکن ساتھ میں سلام ضرور کریں آخر میں سلام یہ سنت ہے ہمیں سنت پر عامل کرنا چاہیے وہ امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آگئی ہوں گی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے